موسیقی یہ چھوٹا ہے پڑا والا فلیک شاہر اندلیس موسیقی السلام علیکم امید آپ سبی لوگ خیریہ سونگے یہ سر پر ہائٹ جو دیکھ رہے ہیں آج میری تو الحمدللہ میں نے انگرہ کمپلیٹ کیا اور میں ہو گیا ہوں ٹکلہ اس لئے سوچھوانے کے لئے میری ہیٹ لگائے گا بہرحال موضوع یہ ہے کہ آج میں دکھانے والا ہوں آپ کو طریق امید سلطان یعنی پریز سلطان روڈ یہ ڈشٹ بس تین سے شروع ہوتا ہے اور لاشٹے کیسے میں دکھاؤں گا آپ کو اور بڑا خوبصورت راستہ ہے ایک بھائی نے میری کمنٹ کیا تھا کمنٹ میں دکھا دوں گا بھی نام مجھے اس وقت یاد نہیں آرہا ہے بہرحال آپ ساتھ میں رہیے گا جیسے میں بتاتا رہتا ہوں بڑی بڑی چیزیں جو روڈ پہ ہے اس سب کو میں بتا دوں گا آپ کو لاشٹے کی دکھاؤں گا یعنی تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں ویڈیو بہتر ہو اور آپ کو پسند ہے تو چلیئے وہاں پہنچتے ہیں پھر ملتے ہیں آپ سے ٹھیک ہے تو میں پہنچ چکا ہوں اور یہ جو روڈ ہے جس پہ میں ہوں ابھی یہ ہے شارب بستین ٹھیک ہے اور ڈشٹ کا نام بھی بستین ہے بوٹ دیکھ رہے دیکھ لیا نا چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ مداری صل عرب کر کے ہے لیف سائیڈ کی بیڈنگ یہ جو نیلے کلر کی ہے عربی سکول ٹھیک ہے اور باقی لیف سائیڈ میں چھوٹے چھوٹے وہیں ہیں ووٹل ووٹلز ووٹلز ہی کیا ہے ریشورنٹ بغیرہ بغیرہ ہیں چھوٹی چھوٹی اور یہ دیکھیں یہ ایریا جو ہے نا یہ بڑا خوبصورت ہے یہ ابھی بستین ہے آگے محمدیہ آئے گا ڈشٹ یاری محمدیہ ڈشٹ خالدیہ یہ سب بہت ہی خوبصورت ایریا ہے اور یہ روڈ بھی بہت ہی خوبصورت روڈ ہے مجھے یہ بہت اچھا لگتا ہے ہاں تھوڑا ٹائم لگے گی شام کی ٹائم ہے اشارہ ہے ماشاءاللہ فلیک کتنا اچھا لگ رہا ہے مگر یہ بڑا والا فلیک نہیں ہے یہ چھوٹا ہے بڑا والا فلیک شریندلس پہ ہے میرے پاس ٹائم نہیں رہتی اور کبھی ٹائم رہتی ہے تو میں سوٹ نہیں کر پاتا کچھ لوگ ساتھ میں رہتے ہیں اور جب میں خالی رہتا ہوں تو وہ صرف پول لہتا ہے لگا نہیں ہوتا تو آج تک میں کبھی اس کو سوٹی نہیں کر پایا اب خاص کر کے اس کے لئے کسی دن جاؤں تبھی مجھے لگتا ہے سوٹ ہوگا اتفاق تو کبھی ہوتا نہیں اور یہ ماتتا تھا یہ سے رائٹ سائیڈ میں تو جیسا میں کہہ رہا تھا یہ راستہ بڑا خوبصورت ہونے والا ہے سوٹ سے لے کے آج تک میں دکھاؤں گا اور میں یہ سائیڈ ڈائم ہوں یعنی نار سائیڈ میں اتر کی سائیڈ میں ہم لوگ چلیں گے دچھٹ کی سائیڈ میں ساؤس سائیڈ میں اور یہ اشارہ جو ہے یہ روڈ کا نام ہے سوارے اسلام بڑا لمبا اشارہ تھا بڑی ٹائم لگا دی اور یہ لے سائیڈ میں یہ جو ڈڈنگ دیکھ رہے ہیں نیلے کلر کی ہے کراونز پلازا ہوتا لیک اور یہ رائٹ سائیڈ میں دیکھیں جو کام چال ہوئے ہیں یہ ڈاکٹر سلیمان الحبیب یہ ہسپیڈل بن رہا ہے یہ جو بلڈنگ کے کام چال ہوئے ہیں سپیڈ کی بات کریں تو جیسا میں نے کئی ویڈیو میں بتایا اس میں بھی بتا رہا ہوں نائنٹی کی سپیڈ ہے یعنی نببے کی سیڈی میں جتنے بھی بڑے روڈ ہیں جیتا ہمیں سب کی نببے کی سپیڈ ہے سیڈی کے اندر باہر نکلیں گے تو ہنڈیڈ ہو جائے گے پھر ایک سو دس ہوگی ایک سو بیس ہوگی پھر ایک سو چالیس پورے سعودی عرب میں کتنا بھی بڑا ہیوے ہو ایک سو چالیس سے زیادہ کہیں مجھے تو نہیں دیکھی ابھی تک ہی سپیڈ یہ آیادتی مائی کلنک یہ بھی رائٹ سائیڈ میں یہ بھی ہاسپیٹل ہے تھوڑا سا آگے چلیں گے نا تو یہ روڈ آور خوبصورت ہوگا ابھی تو رائٹ سائیڈ میں جائیں گے خالی ہے ہیپسی سائیڈ لیفٹ سائیڈ میں ساتھ ہے بیلڈنی ہے اسی لئے تھوڑا کم اچھا لگ رہا ہوگا پر جب یہ آگے چلیں گے نا یہ بہت اچھا لگے گا آپ کو یہ مشکل ہے کہ اشارہ اس پر ہے کہی اشارہ اور سب پر ٹائم لگنے والی ہے ویڈیو تھوڑا سا لمبا ہوگا شام بھی ہو گئے یہ پانچ بیٹ کر ایک ٹیس منٹ ہو رہے ہیں اگر ٹمپریچر کی بات کروں تو ٹیس ڈگری سالس یہ ٹمپریچر ہے دوپہر سے پہلے تو اچھی خاصی دھوپ تھی پر اچھا یہ ہوا ہے کہ ابھی آسمان پر بادل ہے دھوپ بہت ہلکی ہے یہ اچھا لگ رہا ہے موسم بڑا اچھا ہوگا سوان آیا کئی بار میں نے سوچا اس روڈ کی ویڈیو بنا رہی کلیک تو میرے ادھر سے یہ دور ہے کبھی ادھر آنا نہیں ہوتا تو آج اتفاق سے میں نے اسی کے لئے ٹائم نکالی اور کمیٹ بھی بھائی کیا گئی تھی بھائی مجھے دکھا دیجئے تو میں بولا چلیے بنانا تو مجھے ہی ہے انساءاللہ اگر موقع لگ بھی گئے تو بنا دیتے ہیں ہوتا ہے کبھی کبھی کسی چیز کی پلاننگ کرو کسی روڈ کی یا کسی چیز کی پلاننگ کرو کہ یہاں کی بنا لیں گے اینا تو وہ ارادہ کرتے کرتے آپ میں کبھی کبھی بہت ٹائم ہو جاتی نہیں بن پاتا ہے اور یہ لیف سائیڈ میں دیکھ رہے ہیں سلطان اسکوائر اس میں ریٹ ٹائگ ہے اور بہت سی چیزیں اس میں ہیں سلطان اسکوائر میں صاحب گیلری ویلی بہت سی چیز ہے اور کیا کہتے ہیں مذرہ مذرہ بہت اچھا ہے وہ بھی الگتھمی کھٹ ہوں گتھمی کھٹ ہوں گتھم ی دیفت براعات اب ہم لوگ نا یہ رائٹ سائیڈ میں نا حیل نزہا لگتا ہے حیل نزہا نہیں ہے حیل ناہدہ ہوگا حیل لف سائیڈ میں الحرم ہے جیسے وہ نہیں ہے حیل رہاب میں ایک نہیں ہے حیل رہاب لگے گا حیل صفائی میں وہ شاید الحرم جو ریڈیمیٹ کپڑوں کے سواپنگ مال ہے اس کی سیکنڈ برانچ ہیدھا رہا ہے یہ دیکھیں خجور کے درخت دیکھ رہے ہیں اچھا یہ خجور کے درخت آپ دیکھ نہیں پائیں گے شاید کیا جانے دیکھ نہیں پائیں گے تو اس کے بارے میں پتا آتا نہیں میں آپ نے تو پتا آتا تھوڑا اس کی بات ہے بہرحال چھوڑا جانے دو اور یہ آگیا ہے یہاں پہ ایک اشارہ دیکھتے ہیں کتنی دیر یہ اشارہ رہتا ہے جو لف سائیڈ میں روڈ گیا ہے اچھا علامل کر کے ہے اور اس کے بعد ایک چیز اور اسے کوئی کوئی نا جن سلطان برانچ روڈ بھی اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے خاص ہی میری نہیں چھوڑ رہی ہے اور یہ لف سائیڈ میں نا حیل نائیم ہے حیل نائیم ڈیسٹ ہے یعنی میں بتا رہا ہوں ڈیسٹی حیل نائیم اپن ہو جا اپن ہو جا اپن ہو جا اپن ہو جا چلتے رہا ہوں بڑی ٹائم لگ جائے گی ورنہ مجھے اور یہ ہے شارع عبدالرحمان یہ رائٹ سائیڈ میں اللہ حدہ جیسے میں وہ کہتا کہہ رہا تھا نظہ نہیں اللہ حدہ رائٹ میں ہے ٹیکسی دیکھنے یہ ہر ایک کلر والی اب نئی ٹیکسی جتنی ہے نا اسی کلر میں آتی ہے مگر یہ کلر مجھے اچھا لگتا ہے آپ پتہ یہ آپ کو وائٹ والی اچھی لگتی تھی کہ یہ اچھی لگتی تھی وائٹ بلیک کیے مجھے یہ کلر اچھی لگتی ہے کیونکہ یہ سعودی فلیک سے ملتی جلتی ہے یہ کلر مجھے اچھا لگتا ہے اللہ حدہ سپر مارکٹ ہے رائٹ سائیڈ میں اللہ حدہ سپر مارکٹ دیکھ گئے اس کے بارے ہم بات کرتے ہیں جتنی بھی برانچ ہے میں نے دیکھا اللہ حدہ کی یہ سب اپنی آخری سانسے لے رہی ہیں معلوم نہیں کیوں منیجمنٹ صحیح نہیں ہے کہ گھاٹے میں جا رہی ہے پوری کھالی کھالی رہتی اس میں سامانی نہیں رہتا کبھی بہت اچھی مارکٹ ہوا کرتی تھی اور رائٹ سائیڈ میں دیکھیں یہ بھی ہے ایک شاپنگ مار جس کا نام ہے ہیرہ آفینو وہ کافی لمبا ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں یہ شعر ہیرہ ہے سامنے اور یہ دوار تاریخ ہے یہ شعر ہیرہ کی ویڈیو میں نے بنائی ہوئی ہے آپ دیکھنا کبھی اس بہت اچھا ہے اس کو بھی میں نے شام گھڑائیم بنائی تھی یہ شعر ہیرہ نے اس پہ بھی بہت زیادہ اشارہ ہیں وہ بھی بڑا زبردست ٹائم لگی تھی میں پانگل ہو گیا تو اسے بنانے میں یہ سٹی کے اندر کے روڈ ہے اس پہ اشارہ رہے گا سب جہاں تو بریج بنا کے تو نہیں رہ سکتے پھر بھی جب ہی میں آیا دس سال پہلے یعنی مجھے ہو گیا تقریباً بارہ تیرہ سال اور جب ہی آیا تھا میں تو بہت کم بریج تھی وہیں سب کام شروع ہوا تھے بریج کا ملک عبداللہ کے وقت پر اور اب تو سب تیار ہو گئی بہت سی بریج نہیں بہت کم بریج تھی جب ہی میں آ رہا تھا سب کام چالو تو بہت زبردار ٹرافک لگتی تھی مگر اب دیرے دیرے سب انڈر پاس ہو جانا تو بہت حد تک سب صحیح ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں وائٹ ہاؤس نہیں یہ ایلو ہاؤس ہے رائٹ سائیڈ میں دیکھ رہے ہیں آپ اس میں سنٹر پوائنٹ ہے اور ہوم سنٹر ہے شاپنگ وال یعنی سنٹر پوائنٹ جانتے ہیں کپڑے والا ریڈی میٹ کا مگر یہ باہر سے اس کا لک مجھے بڑا اچھا لگتا ہے یہ بیلڈنگ نقشہ جو ڈیزائن ہے نا وائٹ ہاؤس کی طرح ہے ایلو ہاؤس سمجھ لیجئے اسے اس میں بڑی چیزیں ہیں سنٹر پوائنٹ ہے ہوم سنٹر ہے سٹار باکس ہے کئی ساری چیزیں ہیں مگر ابھی تک اس کے اندر نہیں جا پایا میں کئی بار سوچتا ہوں مگر کر نہیں پاتا ہوں کبھی کبھی ایسا ہی ہوتا ہے جس چیز کے بارے میں سوچو سوچتے رہ جاؤ جو ہو جاتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے ٹو اٹا ٹو اٹا یہ رائٹ سائڈ میں دیکھئیے نا ابھی کام کے چیزا ہے کہ یہاں پہ اسٹرا ہے اسٹرا جو الیکٹرک سامان جو بیٹھے ہیں موبائل بغیرہ بغیرہ اور وہ ہے یہ سلطان مال ہے شاپنگ مال ہے یہ بھی بڑا اچھا ہے سلطان شاپنگ مال اس کے ساتھے میں اسٹرا ہے ہلف سائیڈ میں آئس لینڈ ہے اور یہ شارے جو ہے نا یہ اس کے بطرچی کہتے ہیں رائٹ سائیڈ میں ابھی جب یہ اور آگے بڑھیں گے آپ بتاؤں گا میں یہ شارے کے کورنر پر یہ جو شاپ دیکھ رہی ہے یہیں پر آپ کو سونی کی ملے گی شاپ جس پر کیمرہ امریک ملے گی یہی رائٹ سائیڈ میں وہ یہاں سے دیکھ نہیں پائے گی کبھی کیمرہ امریک لینا سونی ہونی گئے تو آنا وہ بڑی خاص دکان سونی کیمرہ کی بہت اچھی ہے کسی دن اس کی ویڈیو بناوں گا انشاءاللہ اسے ہی رہی ہم آیا میں تو چلی یہ اوپن تو ہو گیا یہ لیف سائیڈ والا راستانت ہے شارے محمد ابراہیم سعود اور یہاں سے شروع ہوتا ہے یہ زہرہ رائٹ سائیڈ میں ہلے سائیڈ میں شاید سلامہ ہو وہ بھی ڈکلیر نہیں کیا ہے کنفیوز میں تھوڑا سا مگر رائٹ سائیڈ میں اگر زہرہ سوشنگ ہو جاتا ہے اچھا ادریس کا ماتتہ ادھر بھی تھا تو مستسفال ہاں ابھی جلدی اس میں میرے گفل گھا بیٹی پیدا ہوئی تھی دو تین مہینہ پہلے اس ہسپیٹل میں اچھا ہسپیٹل ہے ٹھیک 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 ہے اور یہ رائٹ سائیڈ میں دیکھئے نا یہ بلو کلر کی جو بیلڈنگ ہے روایہ المکتبات اس میں نا بڑی کام چیز ہے بچوں کے لیے مٹر پارک اورک ہے بڑا زبردست ہے وہ اور یہ سلامہ سنٹر لیف سائیڈ میں ریٹ ٹائگ ویگ اس میں چھوٹی چھوٹی سب ہیں کپڑے پڑے کی دکان بگر وغیرہ بڑی ساری چیزیں اس میں ہیں چشمیسٹ میں مغربی گروبی کی سب ہے اور ایک چیز کام کی ہے جو میں دکھانا چاہتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں ابھی آئے گا جو راؤنڈی بوٹ چھوٹا سا راؤنڈی بوٹ ہے اس پر ایک نشان بنا ہے آپ دیکھنا وہ کمال کا اس کی ویڈیو میں نے اپنے فیس بل پیج جو ہے میرا لائف لاغ کی نام سے اس پر ڈالی تھی یہ یہ لیف سائیڈ میں دیکھ رہے ہیں ہاتھ والا ایسے مٹی بات کیسے ہاتھ جو رکھا ہوئے لیف سائیڈ میں صحیح دیکھ نہیں پائیں گے یہ بڑا اچھا لگتا ہے ابھی تو نہیں دن میں نہیں اچھا لگتا ہے نائٹ میں وہ لائٹ کی روشنی میں کچھ زیادہ ہی اچھا لگتا ہے اچھا یہ چیز آپ نے دیکھی ہوگی کیئر کی ہوگی بڑی ساری چیزیں ایسے ہوتی ہیں جو دن میں نہیں اچھی لگتی نائٹ کی روشنی میں وہ بہت اچھی لگتی لائٹ مسکی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے یہ راونڈ ریبورٹ دیکھئے یہ چارے قرائس ہے یہ لیف سائیڈ میں یہاں سے شروع ہوتا ہے شکر قرائس ایک ہے قرائس ایک ہے شکر قرائس اور یہ دیکھئے راونڈ ریبورٹ یہ کہوہ پینے والے سب کیتھلی کے ٹائم بنا ہوا ہے اور یہ لیف سائیڈ میں خوشحال ہے فیوزن پاکستانی لیفٹورینٹس کے ویڈیو میں نے بنائی ہوئی تھی ابھی ہے دیکھنا اسے نائٹ میں بنائی تھی تھوڑا سا کلیرٹی میں کمی ہے پھر آیا تھا ارادہ نہیں ادھر سائیڈ میں آیا تھا بہت دیر ہوگی تھی بھوگ لگی تھی کھانا کھانا گیا تھا تو موبائلی سے میں نے ویڈیو بنا لی تھی کیمرہ برا ساتھ میں تھا نہیں اور یہ سارے ساری ہے اوپر جو یہ کبری ہے یہ سارے ساری کی ویڈیو میں نے بنائی ہوئی آپ اس میں دیکھنا اور یہ بھی جیسے ہیں یہ رائٹ سائیڈ میں یہ زہرہ چلتا ہے یہ سلامہ چلتا ہے اور کبری کے جیسے اس پر جائیں گے یہ ڈیشٹال روزہ لگ جائے گا ٹھیک ہے لیف سائیڈ میں رائٹ سائیڈ میں معلوم نہیں کیا لگے گا دیکھنا پڑے گا ابھی یاد آئے گا تو بتا تم گا میں آپ کہیں دیکھ گیا کچھ تو شاید دماغ میں بات آ جائے کبھی کبھی ہوتا ہے کئی ساری چیزیں جلدی جلدی میں بتانا چاہتا ہوں میں پتا نہیں پاتا ہوں اور وہ چیز نکل جاتی بعد میں سوچتا ہوں یار میں بتایا ہوتا اچھا ایک چیز کام کی بتاتا ہوں یہ سوی ایریا میں نے اجنبی آپ کو بہت کم ملیں گے وہیں شاپ اوپ پہ جو مل جائیں گے مل جائیں گے وہ خاص ان کا جیسے یہاں پہ مارکٹ روٹ کیٹ نہیں ہے یہ جو سارے چاری ہے نا یہ تھوڑا سی اس کے آگے جائیں گے نا وہ جو شکر کرویس میں بتا رہا تھا پیچھے والے راستے اس پہ جائیں گے نا تھوڑا سے ایک یہاں پہ بنگالی مارکٹ آئے گا سوک آئے گا اس کا نام میں بولنا ہوں کئی ٹک ویڈیو میں میں نے دکھایا ہے وہ جیسٹ یا ماما ماما جو ہے والکوے اس کے پاس ہی میں پیچھے تو یہاں پہ وہ تھوڑا سا اجنبیوں کے مارکٹ باقی اس علاقے میں اجنبی کی مارکٹ نہیں ملے گی سب ہائی فائی ایریا ہے پیسے والوں کے ایریا ہے یہاں پہ اور وہیں رہتے ہیں کیونکہ یہاں پہ رینٹ ورینٹ بہنگا ہے یہ سمندر کی سائٹ رہتی ہے قریب ہے یہاں سے دیکھ رہے یہ بورٹ لگا ہے نا شہرہ ساری کے یہ جو ہے رائٹ سائیڈ میں یہ خالدیا لگے گا ڈیشٹل خالدیا اور لیف سائیڈ میں جیسا میں نے بتایا تھا شہرہ بہور شہرہ شہرہ یہ دیکھ رہے یہ بیچ بیچ میں جو اوپر دیکھ رہے ہیں جو سعودی میں نہیں آئے ان کے لیے میں بتا رہا ہوں یہ کیمرہ ہے موبائل سے بات کریں گے بیلٹ نہیں لگا رہیں گے سب یہ تصویر لے کے کام کر ڈالے گا آپ کو فائن دے دے گا یہ مرجانہ جو بیلڈنگ ہے یہ لیف سائیڈ میں میں تھوڑا سا آگے 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 دکھا نہیں پہ لیف سائیڈ میں یہ نیلے کانچ والی جو بیلڈنگ تھی اس میں ایک جیس کام کی ہے اس میں کان کی جو مشین ملتی ہے اس کی ایک آفیس ہے شاید تھرڈ فلور پہ ہے آفیس کیا ہے وہ مشین اور سین بیچتے ہیں بناتے بھی ریپیئر کرتے ہیں یہ خاص کمپنی کی ہے ہر کمپنی گئی ان کے پاس سن کے اپنی کمپنی اور کمپنی کے نام بھی میں بھولنا دیکھ رہے تھوڑی تھوڑی دور پہ کیمرہ یعنی گلتی سے آپ موبائل پکڑے ہوں گے نہ تو کام ہو جائے گا مجھے لگتا ہے ابھی آدھی دور کا سفر ہم نے کر لیا ہے آدھی دور اور باقی ہے پلیز آپ کمنٹ کر کے ضرور بتانا مجھے کیونکہ دیکھیں پڑنی ٹائم لگتی ہے اس سے ویڈیو بنانے میں اور خرچہ کرنا پڑتا ہی یار تو تھوڑا سا کم سے کم لائک کر دیا کرو اگر تھوڑی سے پسند ہے اور باقی تو جدہ کی فیمس روڈوں بڑے بڑے جو روڈ ہے جدہ کے کئی سارے روڈوں کے ویڈیو بن گئی بہت کمی روڈ بچے ہیں جس کی ویڈیو بنانے باقی ہے انشاءاللہ سب کا نمبر آئے گا تو اس طرح کے اگر ویڈیو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سبسکرائب کر کے رکھئے تو انشاءاللہ میرا بھی فائدہ ہے اور آپ کا فائدہ ہے کہ نوٹیفیشن آپ کو مل جائے گی میں سلائی کریں گے بھولیں گے نئی چینل کو اور کون سا پیسہ لگتا ہے سبسکرائب کرنے میں اور یہ شاہر امیر سعود الفیسل ہے رائٹ سائیڈ میں سمندر کی طرف جائے گا لیف سائیڈ میں چلا جائے گا یہ عجیل صفحہ اس کی بھی ویڈیو بنائی ہوئی ہے میں نے اس پہ ایک تخصیصی ہاسپیٹل کر کے گورنمنٹ کا خاص بھی سر ہاسپیٹل لیف سائیڈ میں آئے گا بہت بڑا ہاسپیٹل ہے اچھا سچ میں جیسا جیسا میں نے جیسا کہا تھا کہ یہ روڈ بڑا خوبصورت ہے آپ کو اچھا لگا کہ نہیں پلیز بتائیے کہ ضرور کمنٹر میں ٹھیک ہے اور اگر کوئی چیز روڈ دیکھنا ہے تو بتائیے گا مجھے انشاءاللہ جب موقع ملے گا میں یاد رکھوں گا بھولوں گا نہیں جب ہی بھی موقع ملے گا ہاتھ وہ ٹائم لگ سکتا ہے اور بناوں گا ضرور یہ ہے شارہ خالدیہ رائٹ سائیڈ میں چھوٹا شارہ ہے یہ لف سائیڈ میں جو ہے یہ بالکوے بہت اچھا ہے اس کے ساتھ ہی میں جائے طریق مدینہ تک بہت خوبصورت والکوے اور یہ مجرد کہتے ہیں یہاں پہ اس کے نیچے نہر ٹائپ ہے پائی پوئی پلگ ہے پانی جاتا ہے آتا ہے وہ یعنی شرک سے آتا ہے غرب یعنی شرک جانتے ہیں پورا سائیڈ سے پشن سائیڈ سمندر میں جو پانی آتا ہے وہ سب پانی جانے کے نیچے نیچے سب کہیں نیچے سے کہیں اوپر سے بنا ہو رہا ہے اور یہ ہم لوگ پہنچ ہیں دوار شیف پر اور مرور والے ماشاءاللہ چیک کر رہے ہیں بچارے اور یہاں سے ہمیں آگے کھوم کے آنا پڑے گا یہ طریق حمیر محمد بن عزیز ہے سیدھے سیدھے پہلے جا سکتے تھے ابھی راؤنڈ ریبورد پہ سیسٹم ایسا بنا دیئے توڑ کے نا کی بس کوئی کوئی پہ بس آپ گھوم نہیں سکتے اس کے پہلے یو ٹرن لے سکتے ہو سیدھے جانے کے لئے آپ کو آگے سے گھوم کیا رہ پڑے گا تو میں ابھی آیا ہوں آگے 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 سے یوں ڈرن کریں گے پاپ پہ پھر سے اس روڈ پہ جائیں گے آگے 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 ابھی یہاں پہ ڈرائیو رنگ کرنا سوچے میں بڑا ڈیفکالٹ ہو گیا مسئلا یعنی کتنا بھی کوئی چیمپئین بنے مجھے تو نہیں لگتا کسی کو مقالفہ نہیں آتا ہوگا ہاں کوئی بہتی زیادہ مجھے لگتا ہے دس بیس پرسنٹ لوگ ایسے ہوں گے کہ پورا سال چلا جاتا ہوگا ان کے پاس مقالفہ نہیں آتا ہوگا نہیں تو اسی پرسنٹ تو ایسے ہیں بیچاریں کم سے کم بھی مقالفہ ایک دو تو آئی جاتا ہے میرا میں نے دھیان دیا ہے ہر بار یعنی جو بھی مجھے ڈیڑھ دو سال رہنا ہوتا ہے بہت زیادہ یار دھیان دیتا ہو نا پھر بھی کم سے کم ایک دو مقالفہ جاتے جاتے ڈائم تک آئی جائے گا کبھی کبھی پورا سال نہیں آئے گا کبھی کبھی آئے گا تو ایک کے بعد ایک آ جائے گا مسیج لوگ ہو گئی کہانی اس سفر میں بھی پانچھے مہینہ ہوا ہے ایک دو کہانی ہو چکی میری بھی ایک گلت پارکنگ کا ڈیڑھ سو ریال ایک تین سو ریال آیا ہے پیلی پٹی پر تھوڑی سی دو انچی میرا ٹائر چڑھا ہوا ہے کوٹو آگیا میرے پاس کبھیل مجھ سے بولا تھا عید کے پہلے آیا تھا میں بولا حدیعہ سمجھ کے دے دو ہاتھ میں لگا میں بولا حدیعہ سمجھ کے بار دیجئے آپ دیکھیں کہ مجھے برنا پڑھے گا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ابھی تک تو میں فیر سے بات ہی نہیں کیا اس کے بارے میں تو یہ دوار صحیف سے ہم نے لیا تھا نا رائٹ اور پھر سے یہاں سے ہم آگے بڑھیں گے یہ رائٹ سائٹ میں دیکھ رہے ہیں اس میں برجن کا شٹور بڑا زبردست اس کی ویڈیو بنائی دی اور یہ راستہ مجھے لگتا ہے آگے ہے کی نہیں یہ بند اندھ ہے دیکھیں جہاں پاتے ہیں کی نہیں نہیں تو بس یہ اختتامی پہ ہے اور زیادہ کچھ بچا نہیں تو یہ راستہ بند ہے آگے اور آگے یہ ختم بھی ہو جاتا ہے سارے اندلیس آ جاتا ہے تھوڑا سا آگے یہ لاشٹی ہے اب اس کے لئے تھوڑا سا مچا ہے آدھا کلومٹر ہوگا کیا اس کے لئے میں زیادہ ادھا کروں تو الحمدللہ ویڈیو ہم نے کمپلیٹ کر لی آپ پلیس کمیٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسا لگا اسی طرح جدہ کی اور اس شیٹ کے میں ویڈیو بناتا رہتا ہوں تو پلیس اگر پسند آئی ہو تو چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور کم سے کم جاتے جاتے لائک کر دیجئے ٹھیک ہے اور انشاءاللہ پلتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال لکھئے گا فیمان اللہ